یوگ دیوست کے اوسر پر شکروار کو دو دیوست کی دورے پر گورکپور پہنچے موکی منتری یوگی عدیتنات نے شنیوار کو کئی کارکرموں میں شرکت کیے شنیوار کو موکی منتری یوگی عدیتنات مدن مہن مالوی پرادوگی کی وشیدالے گورکپور کے آئی آر ٹی سی بھون میں سادہ شملو چار کروڑ کی لاغت سے بننے والے دو سو دس بیڑھ والے مہیلہ چھہترہ واس ایوان ساڑھے بارہ کروڑ روپے کی لاغت والی پرشاہتنی بھون کا شنیوار نیاز کیا اس کے ساتھ ہی چار بھاگوں کا شبارم کیا پرادوگی کی وشیدالے میں پہنچے سی ایم یوگی عدیتنات نے سر پر تھا ماہ سرسوٹی اور مہا منہ مدن مہن مالوی کے اوچھیت پر پر پرش ارپیت کا دیپ پر جولن کیا اس اوثر پر پرادوگی کی وشیدالے گورکپور کی اور سے مکہ منتری کا سواگت واسمیتی چین بھیٹ کیا گیا مدن مہن مالوی پرادوگی کی وشیدالے کے کلپتی پروفیسر شری نیواز سنگھ نے شیران نیاز کارکرم میں گڑمانے لوگوں کو سمبودیت کرتے ہوئے پرادوگی کی وشیدالے کی اپلپدیوں کو بتایا کارکرموں میں مکہ تیتی مکہ منتری یا اگی عدیتنات مہا پور سیتارام جیسوال پرادوگی کی وشیدالے کے شچکر موجود رہے مالوی پری نیاز کارکرم میں نیاز کارکرم میں سری نیواز سنگھ ماننے نگر بیدھائیق رادہ مہدھائیق پیپ رائز کو پسپ بچ بھی ماننے نیواز سنگھ ماننے نگر بیدھائیق مسئلہ موسیقی 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 جسے ہم کل بھی کمیٹی فارم ہو گئی ہے جب کل بھی ملنے سے ہم اگرانٹ ملنے لگے گا جس سے رسرچ پر اس کا پڑھا ملے گا ایک اوپ 3 میں یہ بس مدالہ نے پورے انڈیا میں پٹھما سام راب دیا انٹرم سام ڈاوپمنٹ انٹرم سام ڈاوپنٹ سر چھتری پرتباؤں کو نکھابنے کے لیے یہاں پر ڈی آئی سی ہے جس کو ڈیزائن انہت کریشن چینڈر پورپ میں ہیں جس میں اپنا ایک کسور پیگینک جس کو آپ جانتے ہیں یہاں ری پر بھی کیا گیا ہے اور رہوکزن ہے جو اس کو ہی بس مدالہ اس کو تکنیک لی اور اٹھی اس کو تساہ دے رہا ہے جس سے ہم اس کو تکھا سکے بس مدالہ میں ان بی اے ہوئے . بس مدالہ کی رینکنگ ہے تھا یہ تیغایوں میں لگی موسیقی 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 کا ہو یا پھر اسے بھشتا چار مخت دروسہ دینے کا ہو تکنے کالا کس حد تک اور ایسے ہم دے سکتے ہیں اور فرمان مطری موڈی جی نے جو اس بات کو لگاتا اور فوکس کیا ہے کہ انہیں گلاہرن آپ کے سامنے میں رکھوں گا خاص طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اتقریس ایسے راجعہ میں خاتیان گھوٹالے کی بڑی چرچہ ہوگی اور ایک بڑی آوادی تھی جو خاتیان سے بنچت رہ جاتی تھی اور یہاں کا کروڑوں کا خاتیان اتقریس سے باہر کے مارکٹ میں دیکھ جاتا تھا کیونکہ خاتیان کا جو دام ہوتا ہے وہ سامنے روپ سے آپ دیکھتے ہوں گے کہ دو روپے کے لوگ نہیں ہوں تین روپے کے بچانوں ہم ایڈی ایس کی جو ہاری لیوستہ ہے اس کے بعد جن سے وہ بھوکہوں کو پردام کرتے ہیں تو جب دو روپے کیلو گیو ہوں اور تین روپے کیلو چانول چوری ہونے لگ جائے گا تو مارکٹ میں وہاں بڑی ہی ماترہ میں جائے گا اور خاص طور پر اگل بگل کے دیشوں میں راجیوں میں اتقریس کا خادیان پہنچتا تھا اور یہاں پر گریب بھوکوں مرنے کے لئے مجبور ہوتا تھا ہم لوگ اس بات کو لے کر کے چند پھتے ہیں اور میں خاص طور پر دو بھوک سے پہلے جب آیا تو اسی کرکھک پہلے دوہ جار سودہ دسمبر میں کسی نظر میں فوک سے تین مہتی اگلی تھی اور میں اس سمیں سوین بھی موقع پہ گیا تھا مسل جاتی کے لوگ مرنے والے تھے اور میں اس سے پہلے ان کے لے کاندولن بھی کیا تھا کہ میں ان سب کو راسنکار ملنا چاہیے میں نے ایک لمبی لڑائی 2005 سے لے کر کے 2008 مو کے بیچ میں ان چھٹروں میں ان سب ہی پریواروں کو راسنکار اپنے کرانے کے لئے کیا تھا راسنکار اس سمیں تو اپنے دو گیا لیکن بعد میں پھر راسنکار کینسل کر دیئے گئے اور راسنکار ان لوگوں کے لئے بنا دیئے گئے جن لوگوں کے پاس سب کچھ تھا ہماری سرکار آئی ہم لوگوں نے ایک لوگ سے ایک راسنکار کے لئے بھیان چلایا اب اثر کریں گے کہ ایک ایک بیٹے کے پاس ریڈڈ سو دو دو سو راسنکار ملے اور ایسے لگ بھر سنتیس لاکھ راسنکار پردیس کے اندر پھرجی پائے گئے اس کے بعد ہم لوگوں نے کہا کہ ہر ایک پادر بیٹے کو راسنکار اپنے کرانا چاہیے گئے تو جو سرکاری بیوستہ اکسر ہوتی ہے کہ راسنکار کی بیوستہ کے لئے بھرمانے کا سمارٹ کارڈ دیں گے سمارٹ کارڈ کی قیمت کتنے سو روپی کی ہوگی اس کے لئے ہمیں اتنے ہزار کرو روپی کی اوسکتہ پڑھی گی وہی ادھرلا تھا ہم نے کہا بھی پیسہ بھی خرچ نہیں ہوگا اور کاریت ہی آسان ہوگا اور جس کے لئے سب سے اچھا ماتیں ہوگا کہ ہمیں ایک سامان میں کارڈ میں راسنکار بنائیں گے راسنکار کو آدھار سے جڑیں گے اور آدھار کے ساتھ ساتھ ہر کوٹیں کی دکان میں ہم لوگ ایپ آس مسین لگائیں گے ایپ آس مسین لگانے سے ہم لوگ ہر بھوکتہ کوئی سوطنترتہ دیں گے کہ کسی ہی دکان میں جا کر کیوں اپنا کھاتیاں پڑھی ملے باتے کاری نہیں کہ اب اسی کیونکہ بہت چکے ہوتا تھا کہ کوٹی تارک پرتبندتہ ہے یا کوئی اپنے کارن ہے تو کوٹی تارک پرتبھی اس میں بہت ساری سکایتیں ہوتی تھیں ہم نے اس وطنترتہ دیں اب چیلنج تھا کہ اکتہ پردیش دیسے راجے میں اسی ہزار کوٹی کی دکان تھی سہری چھتر میں تیرہ ہزار اور سرسر ہزار گرامل چھتر میں کیسے اس کا سمادان ہوگا ہم لوگوں نے کہا کہ پہلے چھتر میں سہری چھتر کی تیرہ ہزار دکانوں کی قدسات کم کر اور دوسرے چھتر میں سرسر ہزار دکانوں میں یہ مسینیں لگائی جائیں گے اور مجھے بتاتے ہوئے پرسندہ ہے کہ آج ہم نے پردیش کے اندر تین کروڑ پچھپن لاک بھوکتاؤں کو جس میں لگلک پندرہ کروڑ سے دیکھ یونٹ ہے ہم ایک ایک راسنکار اپلپ دکلا چکے ہیں اسی ہزار دکانوں میں ایس پاؤس مسین ہم لوگ لگانے میں سفل ہو چکے ہیں اور پکھنی جہاں ہر برکت کو خاتیان پہنچا رہا ہے وہیں ساتھی ساتھ یہاں بیوستہ بھی کر دی گئی ہے کہ بہت سارے ایسے نراسیت پریوان ہیں جو کوٹے کی دکان میں نہیں جا سکتے اور پرساسن کا ایک ادھکاری اس بات کے لئے تینات ہے کہ پرتے کوٹے کی دکان میں ایسے پریوانوں کو چندیت کر کے کہ ان کے گھر تک راسن پہنچانے کی دوستہ نہیں کروا دو لیکن اس میں سب سے بڑی بچہ کہ ہم نے ایک بار پیسہ لگایا پیسہ لگانے کے بعد ہم نے تقنیق کے ساتھ اس کو جوڑا اور اس کے ساتھ ہی ہم نے پرتیماں گرامیڑ چھتر میں سو کروڑوں میں پرتیماں اور ساری چھتر میں بیس کروڑوں میں پرتیماں کی بچت بھی ہو رہی ہے یعنی اتنا خادیان پرتی ورس آپ سوچئے ہر مہنے ایک سو بیس کروڑ روپے کی بچت یہ اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ ورسوں سے اتنا خادیان دوسرے راجوں میں یا انیتر بھیج کر کے بیس دیا جاتا تھا اور گریب بھوکوں بھی بڑتا تھا اور سار سار یہاں پر سرکار کو بھی گانی کھانی پڑتی تھی کہ گریب کو راسم نہیں ملنا ہے کوئی بھوکوں ملنا ہے اور میں مانتا ہوں تقنی کا بہتر اُبیو کر کے ہم عام جیون نگری کے جیون میں کراندھیکاری پریورتن لہا سکتے ہیں اور یہ سویان تو تقنیقی وشیوی دیالے ہیں اب ایک سا یہ ہوتی ہے کہ ہماری جو سنسطہیں جن چھتروں میں کھلے چھتروں میں ستاپیت ہو اس چھتر کی ساماجیک آرکھیک اور وہاں کی سنسکرٹک پیچان کے ساتھ وہاں سنسطہ اپنے آپ کو ایکاکار کرے ایکاکار کرنے کے ساتھ وہاں کی ان پرستیتیوں میں کونسی تقنیق کا اپیوگ کرتے ہوئے ہم عدیت سے دیکھ لوگوں کے جیون میں مصالی لہا سکتے ہیں اور مجھے رکھتا ہے کہ ہماری سنسطہوں کو اس نوہ چار کے لئے سویان کے لئے تیار کرنا ہوتا ہے بہت سارے کارے ہیں جس پر ہمارے بسٹریورت دیالیاں کو آگے بڑھ کر کے اس جسامے پریاس کے جانے کی آسکتا ہے خاص طور پر آپ بورک بور سہر میں ہم سالیڈ ویسٹ میلیسمنٹ کے معاملے میں ابھی تک کوئی ٹھوز پروگرام تیار نہیں کر پائیے اور پورے دیش کے اندر لگاتار انجی ٹی کے دورہ بھی سوپریم کورڈ اور دیمین ہائی کورڈ کے دورہ بھی اس پرکار کے بار بار آدیس داری ہوتے ہیں لیکن سالیڈ ویسٹ میلیسمنٹ پر ایسا کیا کارے کرم بن سکتا ہے کہ ہم اس ویسٹ کو ویلت میں بدل سکیں اس ویسٹ کو ہم انرجی میں بدل سکیں تقنیق آسان بھی ہو اور ساتھ ساتھ ٹکاؤ بھی ہو اس نسامے ہمارے نشتر دیالیاں کو نئے سامے سوچنے کیا ہو سکتا ہے کارے کرنے کیا ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں تو آپ کے سامنے بڑھاوا ایک چھتر ہے اکیلے گورپور سوہا سے اپردیشن کی اتنا سولیڈ ویسٹ نکلتا ہوگا لیکن ان لوگوں کو جگہ نہیں کیونکہ دم کان چڑنا ہے جس چھتر میں کریں گے تو وہاں حلوہ ہونا سوپائی ہے جس چھتر میں آپ اس میں آگ لگائیں گے تو جہریلی گیس پھیلنے سے لوگوں میں سوپائی پڑھ سے سوپکہہٹ کے بعد آنتورن کی سرو بھرنے سوپائی ہوتے نہیں اور یہاں ایک چنوکی آج بھی ہم سب کے لئے بلی گئی رسول ادیالیاں کو ان سمسیوں کے بارے میں سوچنا ہوگا دوسرا دو ہزار بائیس تک ہر گریب پریوار کو ایک ایک مکان دینے کا لقص ہے پرہ منتری موڈی جی نے رکھا ہے یعنی آنے والے دو ہزار بائیس تک ہم لوگوں کو دیش کے اندر لگ بھر تین کروڑ پریواروں کو آواز اپلوں میں کرانا ہے آواز بنانے کسٹی ہر جگہ جیسی نہیں ہو سکتے یہاں کی ساماجی یہاں کی سانسکرتیں یہاں کی آڑتیں یہاں کی بھوپارستتی کسٹتی کیسی ہے یہ سب چیزیں بھی اس پر دربار کرتی ہیں ہم نے جو سرکار نے تیر کی ہے اس راسی کے اندر ہم ان لوگوں کے لئے آواز کیسے بنا سکتے ہیں یہاں بھی تو تقنیق ہمیں بکسٹ کرنی چاہیے ہم پورٹیپل آپ ہاؤسنگ کی دسا میں جب آگے بڑھ رہے ہیں اس دسا میں بھی کیا ہم ایک نیاب پریاس کر سکتے ہیں کہ کم لاغت میں اچھے ٹکاؤ مکان ہر ایک بیکٹیپو پلکت کرانی کی دسا میں ایپورٹوگل ٹیبل ہاؤسنگ کا ہو یا پھر پردانمتری ہاؤسنگ سکیم کا ہو ان یوجناوں میں کیسے ہم کر سکتے ہیں مجھے رکھتا ہے کہیں نہ کہیں تقنیق کوپیو کرتے ہوئے ہم اس دسا میں اگر پریاس کر سکتے تو بہت سارے لوگوں کی جیوان میں ہم خوصاری نہ سکتے ہیں اس چھتر میں ایک سمسیہ آ رہا ہے اور وہاں ہے آپ دیکھتے ہوں گے ان سے پلائٹیس کی سمسیہ ان سے پلائٹیس کی سمسیہ اگر چکت ساتھ چھتر سے جڑے ہوئے لوگوں کی سمسیہ نہیں ہیں اس سمسیہ کا مولکوز تو ہے گندگی اور اسودو پیجر پائی پیجر یوجنا ہر ایک گھر تک پہنچانے کی بیوست تھا ایک بڑا پروگرام اندر و پردیس سرکار مل کر آگے بڑھنا چاہتی ہے لیکن ہم لوگوں نے اس بات کو دیکھا ہے کہ ہم نے جہاں بھی پائی پیجر یوجنا بنائی ہے یا گھر گھر میں پانی پہنچانے کا لگ سے رکھا ہے ایک بار پانی کی تنکییں بنا دیتے ہیں اور وہاں تنکی یا کہیں سے موٹر خراب ہی تو پھر ہمیسہ وہ خرابی پڑی رہتی ہے لوگوں کو پھر کبھی یہ بات نہیں سامنے آتی کہ اس کو کیسے چلائے جائے ہم ایسی کون سی تقنیق اپنا آئے کی یوجنا بنے تو کم سے کم پچیس سال تیس سال تک اس یوجنا میں پھر کہیں کسی پرکار کی کوئی سمسیان آنے کا ہے یا ہم ایسی ٹی بھی بنا رہے ہیں جتنا بھی لیکیڈ ویس نکلتا ہے سی ٹی کا یا کسی اوڈیو کی کلکار کھانے کا ان سب کے بارے میں بھی تقنیق کتنی سستی ہو سرن ہو اور اس دیوستہ کو سنچارک کر سکتی ہو اگر اس نظام میں ہماری رشوی دیالے اور تقنیقی سنستان اپنا پریاس پرارمو کرے گے تو ہم مانوتا کہ کمیان کا بہت بڑا مارک پسست کر سکتے ہیں مجھے پسندہ ہے کہ دیگر دو ورس کے دوران کیونکہ بسیو دیالے پریسر میں آج جیسے میں گوشا مجھے کچھ پرورتن دیکھنے کو ملا ہے باتاورن کچھ پرورتن دیکھنے کو ملا ہے کہ پرورتن ایک سب سنکیت ایک اچھی دسامے کیا جانے سی آئی آئی اور کرسی بیوہا کے دوران جو کارکرم پرارم کیا گیا اس دس سے تھا لیکن اس آنسر پر پھوڑپتی جی نے یہ کارکرم بھی یہاں پر رکھا ہے میں انہیں ہردے سے سادبہ دیتا ہوں کہ شوڑ دیالے کی پرگتی کے لیے جن کا چنٹن ہے اور جن کا پریاس ہے اس پریاس کو اور تیج کرنے کی سامنے اگر آپ کارے کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے بیوہا پر پردھاؤ دیکھنے کو ملیں گے اور یہ رینکنگ جو آپ نے دو ورس کے اندر سدھاری ہے جس کو ہم اور بہتر اس تیتے میں پہنچانے کا خیاس کر سکتے ہیں میں اس بات کے لیے آپ کو اسوست کرتا ہوں کہ مدل مہن ماروی پردکی کی وشیوری دیالے دیس کے اکرشت اتام تکنی کی وشیوری دیالے میں سے ایک بنے ریس سرکار اس لیے سے ہر پرکار کا سنبھاؤ سیوگ کرنے کو پوری طرح پتھ پر ہے تو یاد آپ کی سکتر آواز کے لیے ہم لوگ ہر پرکار کا سیوگ کریں گے آپ سب کو میں آج کی اس اوثر پر جب یہاں پر ہم لوگ وشیوری دیالے کے نئے پرساسلی گھول کا سلانیاز کر رہے ہیں مہیلا چھاتر آواز اس کا سلانیاز بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ چار نئے بیبھارکوں کا مکارکن کا کارکنیاں پر سمپنہ خودہ ہے نئے سوسر پر آپ سب کو جزے سے بدھائی دیتا ہوں اپنی سلکاں میں دیتا ہوں جھنے بات چاہیں